اٹھا کر اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے لندن ان کا تو کچھ ڈیسگریشن نہیں ہے حکومت میں تو کس ڈیسگریشن سے جا رہے ہیں وہ چینہ کا دورہ کیوں کریں گے اور بھائی وہ سپریم ہو ہیں تو سپریم ہو تو سپریم ہوتا ہے نا لیکن ان کو ان کے ساتھ بھی بھائی صاحب نے چھوٹے بھائی صاحب نے تراغ دیا ہے ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوئے ہیں چھوٹے بھائی صاحب نے ان سے چین لیا وزارتِ عزمہ سوہ آپس میں دونوں بھائیوں کا اور ان کے خانوالے کا آپس میں چل رہا ہے دیکھتے ہیں وہ ایک طرف نواز شریف کا گروپ ہے جس میں ماشاءاللہ رانا سناولہ صاحب ہیں جس میں قرم دستگیر ہیں جس میں خجر صادر رفیق ہیں اور جس میں جعوید لطیف ہویا رہا یہ گروپ ہے ایک جو کہتا ہے کہ ہم سے حساب نہ لینا ہماری حکومت نہیں ہے اور نواز شریف ہوگا تو ہماری حکومت ہوگی سو وہ ڈس اسوسیٹ اور ڈس اون کر رہے ہیں شہباز شریف کو اب شہباز شریف تو ظاہر ہے کسی اور کی گود میں چلا گیا ہے کسی اور کی حکم اور فرمائش پر وہ حکومت چل رہی ہے نہ وزیر خزانہ اس کا ہے نہ وزیر داخلہ اس کا ہے سو وہ حکومت کون چلا رہا ہے اور پنجاب میں بھی کون چلا رہا ہے حکومت وہی ایڈمنسٹریشن ہے وہی انسپیکٹری جنرل پولیس ہے وہی سارے جو ہے بیروکرسی ہے وہ جو کچھ ہے اکیس کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس کی حکومت یہاں چل رہی ہے تو اس لیے وہ حکومت تو کس کی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جنرل پاجوا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی قسم ہے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی سادش کر کے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی یہ میں نے شامی صاحب کا سنا ہے جو شامی صاحب کے فرمودات ہیں وہ قرآن شریف اپنی جیب میں رکھا ہوا یہ جھوٹا آدمی اس طرح سے جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جب اس نے کرنی ہو اوہ بھائی اگر تمہارا زبان ٹھیک ہے اور ساری دنیا تم پر اعتماد کرتی ہے تو کیوں شرمندہ کرتے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم کو اکٹھا کر کے اگر میں اس پہاڑ کے پہلی طرف کہوں کہ دشمنوں کی فوج آئی ہوئی ہے تو کیا آپ مانو گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے زندگی میں آپ نے کبھی کوئی ایسی دروگوئی سے کام نہیں لیا ہے تو یہ کردار کیا باجرکت سے منصوب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جوٹ نہیں بولیں کیا لندن پلان سے وہ انحراف کر رہے ہیں یا وہ تو کہہ رہے تھے میں نے ایکسٹینشن کے لیے مانگا ہی نہیں تھا یہ کوئی دنیا کا پاگل بھی مانتا ہے بچہ بھی مانتا ہے پاکستان میں اس نے ایکسٹینشن کو جو ہے دھکا دے کے زور سے ایکسٹینشن دے لی گی تو جہاں جھوٹ جو بول رہا ہو تو پھر اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ میرے ساتھ مجھے پچیس جو ایم پی ایز مختص کیے گئے کہ یہ آپ کو ووٹ دیں گے سینٹ کے لیے مشرف نے کہا یہ فساد کی جڑ ہے یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے اس کو نہیں بننا چاہیے یہ ڈینجر مین جنرل میدی وہ ڈی جی رینجرز تھا اور برگیڈر گھومن تھا ان کو لگا دیا انہوں نے میرے گیارہ ایم پی ایز ووٹ توڑے پانچ شوقت عزیز کو دیئے اور اس طرح سے دوسروں کو بانٹے گئے میرے ووٹ نکلے چودہ پچیس کی بجائے خیر میں بن گیا کیونکہ کمپیٹرائزیشن اس طرح کی وہ ہوتی تھی کہ جب جماعت اسلامی کا الیمنیٹ ہوا تو وہ ساتھ سیکنڈ ووٹ جو ہے وہ مجھے فرسٹ پڑ گئے اور وہ میں پھر بھی منتخب ہو گیا ایز ای سینٹر یہ دوہزار تین مارچ کی بات کر رہا ہوں اور جب بی بی نے انکوائری کھولی تو پچیس کے پچیس لوگ انہیں قرآن شریف اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم نے خوصہ کو بول دیا تو میں نے کہا بی 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 باپی بھی دو یہ گیارہ لوگ جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہیں توبہ مجھے گناہ گال نہ کرے مجھے دیا ہے سب نے کیونکہ میں بن گیا ہوں بھائی اللہ کی رحم کریں اس ملک پر رحم کریں اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں قرآن شریف کا حلف پر جھوٹ بولتے ہیں ایک شادی کی جو ہے وہ گیا ہوا تھا شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا اور اس تقریب میں قرآن شریف ساتھ پاس میں نے رکھا ہوا تھا اور قرآن شریف نکال گیا اور وہ سامنے ہاتھ رکھ گیا یار شامی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے پبلکلی اور آپ اتنا سوال بھی کر رہے ہیں اس پر مجھے بتائیں اس میں کوئی ماننے والی بات سر سائفر کیس بھی تو ہے نا سائفر میں اگر حسابش ثابت ہوتی ہے تو کیا سائفر کیس اتنا مضبوط ہو جائے گا جن لوگوں نے مداخلت کیے ایک چلتی گورنمنٹ میں ان کے طرح آرٹیکل سکس کب لگے گا میرے کیال میں تو آرٹیکل سکس اس جو انتخابی جو یہ کیا گیا ہے نا فراود کیا گیا ہے جو ڈاکا مارا گیا ہے اس پہ بھی آرٹیکل چھے ہونا چاہیے جن لوگوں نے کیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ان کو بالکل آرٹیکل چھے میں کیونکہ انہوں نے ریاست کے ساتھ مغاوت کیے ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کی جو ہے تقضیب کی ہے تضحیق کی ہے عوام کے منڈیٹ کو پر ڈاکا ڈالا ہے اور اسی طرح سائفر والا تو کیس ہی نہیں ہے سائفر والا تو آپ سن رہے ہیں سارا سائفر کا تو ڈاکیمنٹ کا وجود ہی عدالت میں کبھی پیش نہیں کیا گیا ہے جس انسٹرومنٹ کا جس ڈاکیمنٹ کا وجود پیش نہ کریں اس کی کیا حیثیت ہے اور پھر یہ کیا بھوٹو نے سائفر نہیں لے رہا تھا کہ ہینڈری کسنگر مجھے دھنکی دے رہی ہے ہینڈری کسنگر نے کہ اگر تم نے جو ہے اپنا ایٹم بوم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں جو ہے عبرت کا نشان بنائیں گے اور یہاں بھی تو ڈانلڈ لو نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے جو ہے یہ عمران خان کو نہ چلتا کیا تو تمہیں جو ہے اس کے نتائج بھگت میں پڑیں گے محیمت ہے اس میں کون سے دشمن کو مفاد پہنچ گیا ہے ان کے اس ورمداد سے اور کیا پرائن منسٹری ڈاکیمنٹ کو سنبھال کر رکھتا ہے اگر وہ کئی مسپلیس ہو گیا ہے یہ آپ کے سامنے باتیں آئیں ہیں اور وہ جو ہے جہاں تک یہ سائفر ہے سائفر تو موجود ہے فورم منسٹری میں اس کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا ہے وہ تو کوڈڈ برڈز میں ہوتا ہے اس کی تو ڈی کوڈ کر کے ترجمہ کیا کر کے تو وہ ایک سکرپٹ بنایا جاتا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ کہیں مسپلیس ہو جائے تو اس سے آپ سزا کر دیتے ہو کسی کو یہی ہے چیف جسٹس کا آپ نے کہا کہ اگر میری کوئی فائل یا میرا کوئی ڈاکیمنٹ گھوم ہو جاتا ہے تو کیا میں اس قضے میں وہاں ہوں وہ بھائی ریٹرز ہوتے ہیں بھائی ملازم ہوتے ہیں کلاکس ہوتے ہیں کسٹوڈینز ہوتے ہیں وہاں بھی سارے چیزیں ہوتے ہیں اگر آزم خان کے بیان پر آپ نے کرنا ہے آزم خان جس کو پکڑ کے اٹھا کر لے گئے اور اس کے بعد اس کا سوفٹ پیئر جو ہے آپ نے ایک کر دیا تو پھر اس طرح تو بھٹو کو بھی اپروور بنا کے فانسی دے دی تھی قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت